آج رمضان اسپیشل میں میں بہت ہی یونیک اور بہت ہی چٹ پٹا سا افتار بنانے جارہی ہوں اگر ریسپی اچھی لگے تو آپ بھی اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کریں تو چلے اس مزیدار سے ناشتے کو کیسے بناتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں تو اس کے لئے سمپلی لینا ہے ایک بول اس کے اندر اٹھ کر دیتی ہوں آدھا کپ آٹا اور اب اٹھ کر رہی ہوں آدھا کپ میدہ ساتھ ہی میں اٹھ کر دیتی ہوں ہفتی سپون نمک اور یہاں پہ اٹھ کر رہی ہوں ایک ڈبل سپون ککیون آئل اور اب ان ساری چیزوں کو مکس کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر کے اس کا ایک اچھا سا ڈو بنا لیں گے اچھا ڈو جو ہے وہ تھوڑا ٹائٹ ہی رکھیں گے بہت زیادہ سافٹ نہیں رکھیں گے تو دیکھیں یہاں پہ ڈو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اب میں اس کے تھوڑے سے پیڑے کٹ کر لیتی ہوں تو چھوٹے سائز کے میں اس کے پیڑے کٹ کر لیتی ہوں اس کے بعد ہتھیلیوں کے بیچ میں ڈال کر کے اسے ہلکا سا گول کر لیں گے یعنی اسے چکنا کر لیں گے تو دیکھیں یہاں پہ ہمارا جو بال ہے یہ تیار ہو گیا ہے تو بس کسی بھی بوٹ کے اوپر تھوڑا سمیدے کو ڈسٹ کریں گے اور اسے بیل لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے ایک روٹی کو بیل کر کے تیار کر لیا ہے اچھا روٹی جو ہے وہ بہت زیادہ پتلی نہیں ہونی چاہیے تھوڑی ٹھیک ہی رکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ لیا ہے دو چھوٹے سائز کی کٹوڑی اور اس کے اوپر روٹی کو اس طرح سے ڈال دیں گے اسے ڈالنے کے بعد اس کے اندر میں اٹ کر دیتی ہوں انڈا تو اب اس ناشتے کو بہت زیادہ چٹپٹا بنانے کے لیے میں اس کے اندر اٹ کر دیتی ہوں تھوڑی سی لال والی مرچی آپ چاہیں تو ہری مرچی کا بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں اٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا شملہ مرچ تھوڑا سا پیاز تو ساری چیزوں کو میں نے باریک کٹ کے لیا ہے ساتھ ہی میں یہاں پہ ڈالا تھوڑے سی ٹاماتر کو بھی باریک کٹ کے اس کے بعد تھوڑا سا نمک سپرنکل کر رہی ہوں پھر تھوڑا سا بلاک پیپا پاورڈر اور پھر چیلی فلیکس ڈال کر کے اسے واپس سے دوسری روٹی سے کور کر دیں گے اور اس طرح سے اسے کور کریں گے اور اس کا جو ایجز ہے اسے ہم اچھے سے کٹ کر لیں گے تو بہت ہی آسانی سے یہ سٹپ ہو جاتا ہے اور بلکل بھی مشکل نہیں ہوتی ہے اسے نکالنے میں تو دیکھیں یہاں پہ دونوں بول کو میں نے بنا کر کے تیار کر لیا ہے اور یہاں پہ نہ میں اسے شیلو فرائی کر لیتی ہوں تو یہاں پہ پہلے ہی تیل کو گرم ہونی کے لیے ڈال دیا تھا جب تیل اچھے سے گرم ہو گیا ہے تو دونوں کٹوڑی کو اس کندر ڈال کر کے بس ایک بار گھما دینا ہے گیس کی فلم کو میڈیم رکھیں گے اور میڈیم فلم پہ ہی اسے کوک کریں گے اور آئل کو اس کے اوپر ڈالتے جائیں گے تاکہ یہ اوپر اور نیچے سے بہت اچھے سے سکھ جائے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایک سائٹ سے بہت اچھے سے سکھ گیا ہے تو میں اب اس کی سائٹ کو چینچ کر دیتی ہوں اور بس دو سے تین منٹ میں آپ اسے جھٹ پٹ سے بنا کر کے انجوائے کر سکتے ہیں تو بہت ہی مزے کا بہت ہی چھٹ پٹہ یہ بن کر کے تیار ہو جاتا ہے تو فرنس امید کرتی ہوں آج کے اس مزدار سے چھٹ پٹے ناشتے کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو آپ بھی اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کریں اور ہاں لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں تو چلے اب ایک کو میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتے ہوں کہ یہ اندر سے کیسا ہے اچھا میرے بچوں کو یہ ناشتہ بہت پسند آیا تھا اور اسپیشلی ہرے دنیا کی چٹنے کے ساتھ یہ ناشتہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور آپ چاہیں تو اسے کیچپ کے ساتھ بھی سارو کر سکتے ہیں تو چلے فرنس ملتی ہوں آپ سے ایک اور ایسے ہی امیزنگ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ